سبھی آگن باڑی سیوی کا سہائی کا تثہ منی بہنوں کا آج کے آگن باڑی ویڈیو میں سواگت ہے بہنوں ہم دس مکھے ماغوں کے بارے میں بات کریں گے جو ماغیں ابھی تک پوری کر دی گئی ہیں آگن باڑی کارکرتاؤں کی ان میں سے کتنی ماغیں ابھی باقی بھی ہیں ان کو ہم ملک دیکھیں گے پہلے پوری ہوئی ماغوں پہ چلتے ہیں جیسے کی آگن باڑی بہنوں نے اگر آندولن کیا تھا کی ریٹائرمنٹ پہ دو ہزار بارہ کے بعد کسی بھی کارکرتاؤں کو ایک پھوٹی کارکرتاؤں بھی نہیں دی گئی ہے دو ہزار اٹھارہ میں بھی جتنی کارکرتاؤں ابھی ریٹائرمنٹ ہوئی تھی ایک روپے بھی ان کو نہیں ملا تھا تو کتنی بار گیا پن سوپنے اور پردرسن کے بعد سرکار نے ایک چیز جرور مان لی ہے کہ ریٹائرمنٹ ہونے پہ ایک مشت تین لاکھ روپے جو ہے کی آگن باڑی کارکرتاؤں کو اور ایک لاکھ روپے جو ہے کی آگن باڑی سہائکاؤں کو دیا جائے گا جی ہاں یہ بات چل رہی ہے خاص طور سے مدھ پردیش کی جہاں پہ ایک مشت تین لاکھ روپے جو ہے کی ریٹائرمنٹ ہونے پہ سرکار نے وعدہ کیا ہے کوئی گارنٹی نہیں کیونکہ ابھی تک کار کرتا ہے ریٹائر نہیں ہوئی ہیں دوہجار اٹھارہ کے بعد تو جاں بھی کار کرتا ہے اگر ریٹائرمنٹ ہوتی ہیں تب ہی پتہ چلے گا کی کیا ان کو کوئی بھی سیوہ یا مدد سرکار کی طرف سے دی جائے گی یا پھر نہیں دوسرا جو یہاں پہ ہے کی سواست ایوم درگھٹنا بیما کے تحت ایک مشت پانچ لاکھ روپے پرتی پریوار کو لاب ملے گا جی ہاں یہاں پہ پانچ لاکھ روپے نہیں ملنے والے ہیں بیما کے تحت یہاں پہ پانچ لاکھ روپے تک کی صرف چھوٹ ملے گی بیما میں وہاں بھی ایک یوجنا کے تحت جس میں صرف آگن باری کار کرتا ہی نہیں اس کے لامہ ان بھی مہیلہ کار کرتا ہے اسی یوجنا کی ہدگراہی پاتر بن سکتی ہیں اور اس میں پانچ لاکھ روپے تک کا جو سواست درگھٹنا بیما کا رہتا ہے جس میں آپ کے پانچ لاکھ میں آپ چاہے چیک اپ کرالو دوائیاں کرالو تو علاج کرالو اٹیازی چیزوں میں پانچ لاکھ روپے تک کا جو ہے کی چھوٹ ملے گی بس اس کے لامہ یہاں پہ کسی یا پرکار کا پرسنل جو بیما ہے وہاں نہیں دیا گیا ہے کار کرتاؤں کو تیسری مانگ ہے لیکن یہ بہت پرانی ہی تھی بہنوں کیونکہ کار کرتاؤں کا جو تین ہزار روپے کا مان دے ہیں یہ دو ہزار تیس میں ہی بڑھا دیا گیا تھا اس کے بعد سرکار نے یہ کہا تھا تاکی چار ہزار بھی یہاں ہو جائے گا کیونکہ ہر اپریل کو ایک ایک ہزار روپے کا جو ہے کی مان دے ہیں ہر ورس کے اپریل میں بڑھایا جائے گا لیکن باوجود اس کے بھی آج اپریل کے بعد مائی اور جون بھی گجرنے والا ہے لیکن جو بھی مان دے آیا ہے اس میں بڑھا ہوا مان دے کہیں پہ نجر نہیں آتا مطلب جو سرکار نے جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ ایک ہزار روپے جو ہے کی اپریل میں بڑھائے جائیں گے وہ بڑھا ہوا والا ایک ہزار نہیں آیا ہے ماتر تین ہزار جو پہلے کا بڑھا تھا وہی بڑھا تھا مطلب مدی پردیس میں ٹوٹل ابھی تیرہ ہزار روپے کے حساب سے مان دے آ رہا ہے کار کرتاؤں کے ریٹائرمنٹ کی عمر کو بڑھا کے 62 ورس سے 65 ورس کر دیا گیا جی ہاں بہنو یہ بات بالکل صحیح ہے فلحال جو ہے کہ 65 ورس کر دیا گیا ہے 65 ورس کے پہلے آگنواری بہنیں جو ہے کی ریٹائر نہیں ہوں گی جی ہاں ابھی تک جہاں انٹھامن ورس میں ریٹائر کر دیا جاتا تھا 60 ورس میں ریٹائر کر دیا جاتا تھا اس چیز کو بڑھا کے 65 ورس کر دیا گیا ہے مطلب کی 65 ورس تک جو ہے کی کار کرتاؤں اپنی نوکری جو ہے آگنواری کی وہ کر سکتی ہیں یہاں پہ پانچویں پوائنٹ بھی دیکھیں گے جو یہ پانچویں مانگ پوری ہوئی ہے اس پہ نظر ڈالیں گے کہ جو بھی انبھوی سہائکاؤں کو کار کرتا کہ پد پہ پدونتی کی جا رہی ہے بلکل صحیح بات ہے حالانکہ پدونتی کچھ ایسی ہے کہ جو کار کرتائیں ریٹائرمنٹ ہو گئی ہیں ان کے جگہ پہ ابھی تک جو ہے کی نئی کار کرتائیں نہیں آئی ہیں یا پھر ان کو ابھی تک پدونتی نہیں کیا گیا تھا تو وہاں پہ جو ان کی سہائکہ ہیں تھی پرانی جن کو کئی ورسوں کا انبھو ہے پانچ سے دس ورسوں کا پندرہ ورسوں کا انبھو ہے تو ان سہائکاؤں کو جو ہے کی کار کرتا کے پد پہ ہی بیٹھا دیا جا رہا ہے تاکہ بعد پہ صرف سہائکہ کے لیے وہاں پہ ویکنسی بچے اور کار کرتا کے پد پہ سہائکہ بیٹھ جائے تو یہاں پدونتی ابھی بھی چالو ہے بہنوں چھٹویں مانگ جو بہنوں پوری ہوئی ہے تک کی ساری کا جو ہے کی پیسہ پندرہ سو الگ سے ملے گا جی ہاں ماتر آٹھ سو روپے جو ہے کی پہلے ساری کا پیسہ ملتا تھا لیکن سرکار کے دوارہ کیا ہے کی ہر چھے مہینے میں ساری کے ڈریس بدلا جانے لگا تھا مطلب کی ورس میں دو بار جو ہے کی آگن باری کے ڈریس بدلا جانے لگا جس کے کاران کیا ہے کی آگن باری بہنوں کو اپنے ہی جیب سے پیسہ لگانا پڑ رہا تھا جی ہاں ان کو اپنے ہی جیب سے پیسہ دینا پڑ رہا تھا سرکار کے ہر بار کے الگ ڈریس بدلے جانے سے آگن باری کار کرتا ہوں کو ہی گھاٹا لگ رہا تھا ان کے پیسے کا نہ ہی آنے جانے کا واہن کرایت ملتا تھا نہ ہی ساری کا تو آٹھ سا روپے کے اس ریٹ کو بڑھا کے بھی سرکار نے پندرہ سا روپے کر دیا ہے تاکہ آگن باری کار کرتا ہے دو دو بار اگر ڈریس بھی بدلا جائے تو پھر اپنا ڈریس وہاں خرید سکیں ساتوہ پوئنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آگن باری بہنوں کو ماترت و عبقاش جی ہاں ماترت و عبقاش ابھی حال میں ہی لاغو ہی ہے یہ ہے آپ کی مانگ کہ آگن باری بہنوں کو بھی امرجنسی پڑھنے پہ ان کا ماترت و عبقاش ان کو دیا جانا چاہیے تو یہ جو مانگ ہے یہاں ابھی حال میں جنوری میں ہی مانگ پوری ہوئی ہے اس سے پہلے ماترت و عبقاش دو ہے کہ ان بی بھاگوں کے ان سرکاری کرمچاریوں کو سرکاری محلہ کرمچاریوں کو ملتا تھا لیکن آگن باری بہنوں کو نہیں ملتا تھا لیکن اب یہاں مانگ بھی پوری ہو گئی ہے اور ریٹائرمنٹ ہونے پہ ایک مستد تین لاکھ روپے ملیں گے ہی اس چیز کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا اب ایک ناوہ پوائنٹ جو ہے مانگ میں آپ دیکھ سکتے کہ جو بھی انبھاوی کار کرتاؤں کو بھی سپروائجر کے پد پہ پدونتی کرنا جی ہے یا حالا کی ہر راج میں نہیں لاغو ہے یا صرف راجیوں کے کئی جیلوں میں بس لاغو ہے جہاں پہ انبھاوی کار کرتاؤں سپروائجر کے ریٹائرمنٹ ہونے پہ وہاں پہ ویکنسی نہ نکلنے کے کاران وہاں کی جو انبھاوی کار کرتاؤں تھیں جن کو دس سے پندرہ ورس اور پندرہ سے بیس ورس تک کا انبھاو تھا اتنے میں بھی آگے ان کی پریچھا ہوئی اور پھر پریچھا کے بعد ان کے میریٹ لسٹ کے آدھار پہ ہی اور ان کے انبھاو کے آدھار پہ ہی ان کو رکھا گیا ہے نہ کی کتنے ورسوں کا انبھاو ہے اس کے آدھار پہ تو یا بھی کئی جیلوں میں سروح ہو چکا ہے کہ کار کرتاؤں کو سپروائجر کے پر پردونتی کیا جا رہا ہے لیکن جب تک یا جلد سے جلد سبھی راجیوں میں سبھی جیلوں میں لاغو نہیں ہوتا تب تک آگن باڑی بہنوں کو کوئی بھی فائدہ نہیں ملنے والا کئی ایسی بھی مانگیں بہنیں ان کو ہم ہائلائٹ میں دیکھ لیتے ہیں جو مانگیں ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہیں بہنوں کی جیسے کہ سرکاری کرمچاری کا درجہ دینا کی مانگ ابھی تک نہیں پوری ہوئی ہے پتہ نہیں آگے کب ہوگی اس کے علامہ آگن باڑی بہنوں کا جو مان دے ہے سمان کرنا منی کار کرتاؤں کا بھی مان دے سمان کرنا پچیس ہجار روپے کا مان دے کہ جو مانگ ہے یہ ابھی پوری نہیں ہوئی ہے اس کو بھی ابھی پورا ہونا بہنوں باقی ہے اس کے علامہ اور بھی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد آگن باڑی بہنوں کو پندرہ ہجار روپے مہینہ تب تک سہائکاؤں کو دس ہجار روپے مہینہ ماسک پینسن کا بھکتان کرنا تو ہم بتا دے جب تک سرکاری کرمچاری کا درجہ نہیں ملے گا تب تک آپ کو پینسن نہیں ملے گی پھر چاہے پینسن کی مانگ پندرہ ہجار مہینہ ہو یا پھر سہائکاؤں کے پینسن کی مانگ دس ہجار روپے مہینہ ہو اور اس کے علامہ ابھی تک ریٹائر ہوئے سبھی آگن باڑی کار کرتاؤں کو گریچوٹی کا پینسن دینا جیسا کی ہم نے اوپر بتایا تھا کہ دو ہجار اٹھارہ کے بعد جتنی کار کرتا ہے ریٹائرمنٹ ہوئی ہیں ان میں سے کسی کو بھی پھوٹی کوری ایک روپے نہیں دیا گیا ہے تو یہاں وہ ابھی مانگ چل رہی ہے کہ ابھی تک جتنی بھی کار کرتا بہنیں ریٹائر ہوئی ہیں ان سبھی کو ان کا گریچوٹی کا پیسہ دینا جن میں ان کا حق ہے اور پینسن دینا بھی جھڑا ہوا ہے آئی سی ڈی ایس کا کسی بھی اس طرح پر نجی کران نہ کرنا بھی مکھ مانگوں میں ہے آگن باڑی بہنوں کے تاکہ ان کے بیبھاگ میں کسی دوسرے بیبھاگ والوں کا ہستہ چھیپ نہ ہو تو بہنوں یہ تھی کچھ آپ کی مانگیں جو پوری ہوئیں کچھ ایسی مانگیں جو ابھی تک آپ کے پوری نہیں ہوئی ہیں ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا بہنوں کمنٹ کر کے آپ اپنے سوال بھی پوچھ سکتی ہیں جو بھی آپ کو پوچھنا ہو ویڈیو کو زیادہ زیادہ واتس ایپ گروپ آگن باڑی گروپ واتس ایپ اسٹیٹس میں شیئر کر دیجئے گا اور چینل سے جڑے رہنے کے لیے بہنوں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اسی کے ساتھ ہم ملیں گے بہنوں اگلی مکھے آگن باڑی ویڈیوز میں تب تک کے لیے نمشکار